موسیقی السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کی ہر مشکل کو آسان کریں آمین تو لے کے آئیوں آپ لوگ کے لئے ایک زبردستہ ولوگ تو جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں لائک اور شیئر کر دیں تاکہ آپ کو میری اچھی اچھی نئی ویڈیوز ملتی رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کے ساتھ اچھے سے ولوگ شیئر کرتی رہوں تو آج آئے تھے ہم لوگ دوبائی آپ کو دیکھتے ہیں اندازہ ہو گیا اگر پورچ خلیفہ تو بس آپ لوگ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سے ایکلپس میں شیئر کروں گی آج ہم لوگ فیچر میوزیم آئے تھے بچوں کی بہت زیادہ خواہش تھی فیچر میوزیم دیکھنے کی تو ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمیں فیچر میوزیم دیکھنا ہے ہم نے سنا ہے وہاں بہت زیادہ سائنٹیفک چیزیں ہیں تو بچوں کی خواہش کے مطابق پوری تو کرنی ہوتی ہیں تو ان کو ہم لوگ فیچر میوزیم لے کے آئے تھے اور یہ کتنا خوبصورت سا ویو نظر آرہا ہے دوبائی جیسا بھی دیکھو دن میں یا رات میں بہت خوبصورت لگتا ہے رات میں اور زیادہ بہت خوبصورت لگتا ہے تو ہم لوگ ابھی ڈھونڈ رہے تھے پارکنگ وغیرہ کیونکہ ہمیں معلوم نہیں تھا نیویگیشن سے آ رہے تھے فرس ٹائم تھا تو اس لیے ہم لوگ سرچ کر رہے تھے کہ کس طرف سے اس کی پارکنگ ہے بٹ ہمیں مل گئی تھی سرچ کرنے سے انڈرگراؤن پارکنگ تھی یہ دیکھیں اس کی انڈرگراؤن پارکنگ ہے اندر کی طرف ٹائم تو کافی لگا 20-25 منٹ لگے ہمیں پارک کرنے میں کیونکہ جگہ نہیں تھی بٹ مل گئی ہمیں پارکنگ اور یہ دیکھیں پھر اس کے بعد جب ہم اندر فیوچر میوزیم میں آئے تو اتنا خوبصورت واقعی میں میوزیم تھا جتنا خوبصورت یہ ٹی وی پہ یہ ویڈیوز میں نظر آتا ہے سیریس لی آپ اس کو چاہ کے ضرور دیکھیں وزٹ کریں اگر آپ یہاں موجود ہیں اور یہاں رہتے ہیں نہیں تو اگر آپ پاکستان سے آ رہے ہیں کسی بھی کنٹری سے آ رہے ہیں تو آپ اس کو ضرور چاہ کے وزٹ کریں بلکل بمس کریے گا اور اپنے بچوں کے لئے تو سپیشلی یہ واقعی میں ویسے تو اللہ بہتر جانتا ہے کس کا فیوچر کیا ہے پٹ یہ انہوں نے دکھایا ہے کہ آگے جا کے فیوچر میں ان لوگ کی کیا کیا پلائنس ہیں کس طرح سے فیوچر میوزیم کو اور زیادہ ایڈوانس بناتے ہیں یہاں کا پر پرسن ٹکیٹ ون ففٹی تھا اور ہمارے تو پانچ میمبرز تھے تو سارے کے سارے اڈلٹ تھے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں فل چارجز ون ففٹی سے بہت اچھا تھا یہ اب ہم اوپر کی طرف جا رہے تھے پٹ وہاں جا کے ہمیں ایک ایسی چیز معلوم ہوئی جو کہ ہمیں بالکل بھی نہیں معلوم تھی ہم تو یہ سوچ کے کہتے ہیں کہ وہاں جائیں گے شوٹ کریں گے میں نے سوچا تھا آپ لوگ کے لئے ہر چیز شوٹ کروں گی ایکسپوز کروں گی ہر جگہ کے فلورز دکھاؤں گی پٹ جب ہم وہاں گئے ہیں جیسی میں نے انٹری کی تھی انہوں نے میرا کیمرہ پن کروا دیا تھا کیونکہ دبائی میں بہت سی ایسی پلیسیز ہیں جہاں سیکیورٹی کی وجہ سے وہ آپ کو بالکل بھی ویڈیو نہیں بنانے دے سکتے یہ جتنے بھی لوگوں کے ہاتھ میں کیمرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بس صرف وصف سیکنڈ فلور تک ہے سیکنڈ فلور کے بعد وہ آپ کو بالکل بھی پرمیشن نہیں دیتے کہ آپ کے پاس کیمرہ رہے ہیں بہت سیکیورٹی آپ کو چیک کر دیے کہ آپ کیمرہ تو یوز نہیں کر رہے ہیں اپنا موبائل تو یوز نہیں کر رہے ہیں بلوتوٹ سے کوئی پرابلم نہیں ہے بڑا آپ وہاں ویڈیوز نہیں بنا سکتے تو یہ بس میں نے کچھ ویڈیوز آپ کے لیے جاتے وقت اندر ٹرنلز کی تھی جہاں پہ کافی سارے لوگ تھے میں نے وہاں کی ویڈیوز بنائی ہیں یہاں سے بھی لوگ بہت اچھا نظر آتا ہے دبائی کا یہاں سے سارے میٹرو کے ایریے بنے ہوئے ہیں جو لوگ میٹرو سٹیشن سے آتا ہے ٹرین سے تو ان کے لیے بھی پورا ایریہ بناوا ہے آرام سے وہ میٹرو سے یہاں پہ آ سکتے ہیں یہ دیکھیں سامنے سے میٹرو سٹیشن نظر آ رہا ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے اس کا پورا لک ہے بہت خوبصورت ہے ضرور جائیں اتنے بچوں کے لیے تو سپیشلی جائیں آپ کے بچے وہاں جا کے بہت زیادہ خوش ہوں گے اور واقعی میں اتنا زبردست ہے یہ اندر سے اور اتنی اچھی اچھی ٹیکنالوجیز دکھائی ہیں کہ واقعی میں دیکھ کے لگتا ہے اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ دبائی سب سے بیسٹ کنٹری ہے صحیح بات ہے یہاں کی ڈیولپمنٹ بہت فاسٹ ہے گی تو یہ بہت اچھی اور خوبصورت ویو تھے فیوچر میوزیم کے جو میں نے آپ لوگ کے لیے لیے اندر جانے سے پہلے وہ کہ اندر جانے کے بعد ہمیں ٹیر گھنٹہ لگا تھا سب کچھ دیکھنے میں وہاں مجھے بلکل بھی پرمیشن نہیں تھی یہ بات میں آپ کو پہلے سے بتا رہی ہوں کہ فیوچر میوزیم میں سیکنڈ فلور کے پات آپ لوگوں کو ویڈیو نہیں بنانے دیں گے کیونکہ یہ سپیشل جو آپ لوگ ہم لوگ گوگل پہ یا انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں وہ ان کی سپیشل بنائی بھی ہوتی ہے مطبع یہ بتانے کے لیے کہ آپ لوگ آئیں فیوچر میوزیم دیکھیں یہ اندر سے اتنا خوبصورت ہے یہاں پہ یہ فیوچر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو یہ دیکھیں سارا ویو یہاں پہ جو ٹرنلز بنے ہوئے ہیں ٹرینز کے میٹرو کے یہ وہ سب کچھ راستے ہیں کافی سارے لوگ تھے ہر طرح کی کنٹری کے سب لوگے انجوائے کیا بہت اچھا ہے اور یہ میرے ہزبنٹ جی جو ہیں میہ جی یہ بھی وہاں پہ ایکسپلور کر رہے تھے یہ بھی دیکھ رہے تھے بس ہمیں یہی تک یہ ویڈیو بنا رہی کی پرمیشن تھی سیکنڈ فلور کے بعد ہم کوئی بھی ویڈیو نہیں بنا سکتے تھے تو بس کچھ میں نے یہاں کی ویڈیو بنائی اور پھر اس کے بعد جب ٹیڑھ گھنٹے بعد ہم بہار آئے تو پھر یہ وہ ویڈیوز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ہم لوگ بہار آئے تھے تھوڑی دیر کیلئے کہ مجھے تھا کہ میں بہار سے پورا کیپچر کروں بہار سے کیسا ایریا بناور فیچر میوزیم کا تو یہ میں بہار سے آپ لوگ کیلئے ویڈیو بنا رہی تھی اور اپنی میموری کو برقرار رکھنے کیلئے ایز ای فیچر میں اچھی لگتی ہے کچھ پکچرز یا ویڈیوز دیکھنا تو اس کیلئے بس میں یہاں پہ کچھ ہم لوگ نے پکچرز ویڈیوز کلک کریں کافی سارے لوگ تھے کوئی انسٹرگرام کی پکچرز بنا رہا تھا کوئی ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنا رہا تھا سب لوگ بزی تھے اپنے اپنے کاموں میں اور یہ دیکھیں اتنا خوبصورت ہے نا واقعی میں جو بھی اس فیچر میوزیم کا آرکیٹیکٹ ہے اس نے بڑی خوبصورتی سے یہ چیز بنای ہے بے پناہ خوبصورت ہے آئیے کا اور ضرور دیکھیں گا یہاں پہ اگر آپ یہاں رہتے ہیں پھر تو آپ لوگ کے لئے بہت آسان ہے اور کافی سارے لوگ دیکھ چکے ہوں گے پٹ میرے بچوں کو بہت پسند آیا اور مجھے اپنے بچوں کی خواہش پوری کرنے میں بہت مزہ آیا کیونکہ اچھا لگتا ہے جب بچوں بھی آپ کی بات مانیں کیونکہ میرے بچے میری سنتے ہیں تو دیفنیٹلی میں ان کے لئے ضرور وہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں ویکیشن میں جو کہ ان کی فرمائشیں ہوتی ہیں تو بس یہ ہم اس کے بعد تھوڑا سا اندر گئے تھے گرمی تھوڑی تھی بہار مگر اتنی زیادہ نہیں تھی اس دن ٹیمپریچر تھا مگر یہاں پتہ ہی نہیں چلتا ہر چگہ ایس ہی رہتا ہے تو اتنا فیل نہیں ہوتا یہ جو تھی وہاں پہ آپ کو اٹریک کرنے کے لئے ایک فلائنگ برگ تھی جو کہ سامنے شاید اگر آپ کو نظر آ رہو ٹرنل پہ جو ایک لڑکا کھڑا ہے بلیک اس کے ہاتھ میں اس کا کنٹرول تھا وہ میں نے وہاں کھڑے ہو کے سرج کیا کی کیسے کنٹرول ہو رہی ہے کیسے موو کر رہی ہے تو وہ میں نے وہاں پہ ہی سرج کیا تھا کہ اس کو ریموٹ سے وہ کنٹرول کر رہا تھا اور بس جاتے ہوئے پارکنگ میں ہم لوگ فلور پہ آئی تھی یہ فرسٹ فلور پہ بنا ہوا تھا ایریا تو بس وہاں پہ یہ سٹال لگا تھا یہ پرفیوم کا ہے آپ کی چوائز کے مطابق آپ کو ساری خوشبو ٹیسٹ کر آئیں گے اور ایسنس بنا کر دیں گے اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس وقت تو مشین سہی نہیں تھی یہ یہاں سے آپ اپنا سیلف ٹکٹ لے سکتے ہیں فیچر میوزیم کا جو ون فیفٹی کا ہے انہوں نے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے وہ بنایا ہوئے تھے انٹرنیٹ کے پلیسز تھیں جہاں سے آپ لوگ خود ہی سرچ کر کے اپنا ٹکٹ بائے کر سکتے ہیں اڈرلز چائلڈ سب کا ون ٹو فائف ایر تک تو فری ہے اور پھر اس کے بعد چارجز ہیں بس ریسیپشن سے بھی آپ پتا کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کی ہلپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بس ہم لوگ لفٹ میں آگئے تھے اور پارکنگ میں جا رہے تھے کیونکہ ہم لوگ کو نکلنا تھا نیکسٹ ٹیکسٹینیشن کے لیے وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور دوبارہ کہہ رہی ہوں دوبارہ اگر آپ لوگ میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو لائک سبسکرائب کریں آگے میں آپ کو اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز دکھاؤں اور آگے بھی بہت اچھے اچھے ولوگ آ رہے ہیں ضرور دیکھئے گا وزٹ کریے گا چینل پر یہاں پہ چارجز تھے ٹین دھرم پر آور کے یعنی ایک گھنٹے کی پارکنگ تھی ٹین دھرم کی تو ہم نے الارم لگا کے رکھا ہوا تھا ہم اگر ہم لوگ کو یہاں پہ لیے تھے ٹو آورز ہم لوگ نے چارج کیے تھے تو ٹیٹھ گھنٹہ میں اندر لگا تھا باقی تھرٹی منٹس بس ہم نے کور کر لیے تھے تو ٹو آورز ہو گئے تھے ہمارے ہم در ٹین دھرم دیئے تھے تو یہ تھا ویو آٹ کے لیے رات کا خوبصورت جسے کہتے ہیں دوبائی رات میں بے پنہ خوبصورت ہوتا ہے اور یہ ریلیٹی ہے میرے ساتھ آئیے گا نیکسٹ نیشن تک اور چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا